اسلام علیکم and welcome to my youtube channel today clicks cooking with phd آج میں آپ کے ساتھ کچھنار گوش کی ریسپی شیئر کروں گی آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے اسے گھر پر ٹرائی نہیں کیا ہوگا چلتے ہیں ریسپی کی طرف اگر آپ کو آج کی ریسپی پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں یہ کچھنار ہیں جو پاکستان میں عموماً مارچ اور اپریل کے مہینے میں اویلیبل ہوتے ہیں یہ اصل میں ایک فلاور کی برڈز ہیں اور اس کے بعد جب بہار کا موسم ختم ہونے لگتا ہے تو اس سے فلاورز بن جاتے ہیں لیکن ہم فلاورز کو نہیں پکاتے جب تک یہ برڈز ہوتی ہیں تب تک ہم اس کو پکا سکتے ہیں یہاں پر پانی کو بٹن میں بوائل کیا ہے اور اس میں کچھنار ڈال دیئے اس کو میں دو سے تین منٹ کے لیے اس پانی میں چھوڑوں گی اور اس کے بعد اسے سٹرین کرلوں گی اسے بوائل نہیں کرنا اگر آپ اسے زیادہ دیر کیلئے بوائل کریں گے تو یہ جو برڈز ہیں یہ اوپن ہو جائیں گے اور فلاورز بن جائیں گے اور پیاز کو کٹ کر لیا ہے ادرک اور لیسن کا پیسٹ بنا لیا ہے اس کے بعد میں نے تین سے چار ادر ٹوماتروں کو بھی کٹ کر لیا ہے تین سے چار ادر سبز مرچیں بھی کٹ کر لیا ہے اور اس میں جو مثالیں ہم استعمال کریں گے اس میں نمک لال مرچ کالی مرچ دنیا اور زیرہ پاودر یہ سب چیزیں ہم اپنی کوانٹی کے اکارڈنگ استعمال کریں گے جیسے آپ نارمل کوئی بھی ہنڈیا بنانے کے لیے سپائسز کو ڈالتے ہیں اس کے علاوہ لونگ داچینی اور ایک بڑی لائچی یہ دیکھیں اس کو ایک بوائل آیا ہے اور اس کے بعد میں سے سٹین کر لیا ہے اس کے بعد یہ ہے چکن چکن میں نے زیادہ پون لیس یوز کیا ہے آپ جو پسند کرتے ہیں وہ چکن استعمال کر سکتے ہیں بٹن میں آئل یا گی ڈالیں اور اسے دو سے تین منٹ کے لیے گرم کریں پھر اس میں پیاس شامل کر دیں پیاس میں نے یہاں پر تین سے چار استعمال کی ہیں کیونکہ اس سبزی میں مسالہ جو ہے وہ اچھا لگتا ہے اس کے بعد پیاس کو دو سے تین منٹ کے لیے فرائے کریں اور لائٹ گولڈن براؤن کر لیں اس میں ادرگ اور لہسن کا پیسٹ شامل کریں اور اسے بھی کچھ دیر کے لیے فرائے کر لیں دو سے تین منٹ فرائے کرنے کے بعد اس میں کٹے ہوئے ٹماتر اور کٹی ہوئی سبز میٹ شامل کریں اور اس کے بعد ان ٹماتر پیاس اور جو میرچ ہے اس کو سوفٹ کرنے کے لیے اس میں تھوڑا سا پانی شامل کر رہی ہوں اور اسے دو منٹ کے لیے دم پہ لگائیں دم سے اس کو کھولیں گے تو ٹماتر بھی پیاس بھی سائز چیز ہیں جائیں یہ سوفٹ ہو چکی ہوں گی اور اس سے گریوی اچھی بن جائے گی اب یہاں پر اس میں میں چکن شامل کر رہی ہوں چکن میں نے یہاں پر سات سو گرام استعمال کیا ہے اس کو دو سے تین منٹ کے لیے مکس کریں اور اب میں اس میں باقی کے جو سپائسز ہیں وہ شامل کر رہی ہوں اس میں نمک، لال مرچ، کالی مرچ، دنیا اور زیرہ کا پاودر اور جس ثابت کھڑے مسالیں وہ شامل کیے اور حلدی میں بھول گئی تھی اور میں اب یہاں پر ڈال رہی ہوں اس کو اچھے سے مکس کریں اور فرائر کر لیں اب یہاں پر چکن کو پکانے کے لیے اس کو میں نے دس سے پندرہ منٹ کے لیے فرائی کیا ہے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں تھوڑا سا مسالہ جو ہے وہ کھڑا ہے اور زیادہ اس کو باریک نہیں کیا اور جو اس میں پانی ہے وہ بھی اس کی تھوڑی سی کونٹری جو ٹوارٹروں کا پانی تھا وہ بھی اس میں ابھی ہے اس کو بالکل ڈرائے نہیں کرنا اب یہاں پر جو کچھنار آپ نے واش کر کے رکھے تھے گرم پانی کے ساتھ اس کو اس میں شامل کریں اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں یاد رکھیں کچھنار کو زیادہ پوائل وارٹر میں پکانا نہیں ہے صرف اس کو واش کرنا ہے وہ بھی دو سے تین منٹ کے لیے اب یہاں پر کچھنار کو شامل کر کے اسے اچھے سے مکس کر لیں اور اسے اچھے دو منٹ کے لیے فرائی کر لیں تاکہ اس کے اندر اچھے سے آئل اور جو مسالے ہیں وہ مکس ہو رہے ہیں اب اس کے بعد ہم اسے دم پہ لگائیں گے اور یہاں پہ دم میں اس کو پندرہ منٹ کے لیے لگا رہی ہوں تاکہ جو کچھنار ہیں یہ بھی اچھی طرح سے پک جائیں اور جو چکن ہے وہ بھی اچھی طرح سے پک جائیں یہ میں نے یہاں دم کھولا ہے تو کچھنار یہ تقریباً نوے فیصد پک چکے ہیں اور جو چکن ہے وہ بھی آلماسٹ پکا ہوا ہے لیکن آپ اس کو یہاں ٹیسٹ کر کے دیکھ لیں کہ یہ اچھے سے کھو گیا اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ تھوڑا کچھا ہے تو اس کو پانچ سے دس منٹر کے لیے مزید دم پہ لگائیں یہاں پہ اس میں یوگرٹ یعنی دہی بھی شامل کر سکتے ہیں لیکن میں شامل نہیں کر رہی کیونکہ ہمارے گھر میں پسند نہیں کیا جاتا اس کے بعد اس میں دھنیا اور گرم مسالہ ڈالیں اور اسے اچھے سے مکس کر لیں اور یہ ہماری سبزی تیار ہے امید ہے آپ کو ریسپی پسند آئی ہوگی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں اللہ حافظ